موسیقی بھئی یہ ساری شرطیں بھی پوری کر دیں پھر بھی نہیں ہو سکتا کیوں؟ انہوں کا جو آج ہو یہ پیش کیا کہ ایشیا پیسیفیک گروپ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں بھئی دو آدارے ڈیل کرتے ہیں ایک مسئلے کو وہ سسٹر آرگنیزیشن ہے ایک طرح سے ان کی تو دو آدارے ڈیل کرتے ہیں کہ شکر آپ نے ستائیس شرطیں لگائی چھ بیس پوری کر دیں حالت یہ ہو گئی ہے پاکستان میں فنانشل ڈیلنگز کی کہ بینک میں جائیں وہ کہتے ہیں جی سیلری سلپ لے کے آئیں یعنی ہمارے دوست جو ٹیلی وین میں کام کرتے ہیں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی وین میں کام کرتے ہیں جی سیلری ملتی ہے سیلری سلپ لے کے آئیں جی اچھا یہ تو اس دفعہ تو کچھ پیسے زیادہ ہیں وہ ایک زمین کا ٹکڑا بیچے تھا اس کے کاغذات لے کے آئیں ورنہ ڈیپازیٹ ہی نہیں کر سکتے بعض کو تو وہ کہتے ہیں نکال لیں کہ اجازت نہیں دیتے ہر آج میں کوئی مسئلہ مسئلہ وہ کہتے ہیں یہ ایشہ پہ چہبیس کتنے ملک ہیں کوئی پچاس کے قریب ملک ہیں جنہوں نے چاہتیس چالیس ملک ہیں جنہوں نے پچاس سی فیصد شراط پوری کر دیا لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا انڈیا کون ہے رکوا نوالا امریکہ نے رکوا دیا امریکہ نے کیوں حارم صاحب نہیں امریکہ ہماری دشمنی پر طلع ہوا ہے اس وقت ہاں جی امریکہ یہ کہتا ہے امریکہ کیا نہیں ہمارے تعلقات کے امریکہ کی تاریخ دیکھنے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں غور نہیں کرتے مفادات ہوتے ہیں نی یہ دمانے میں یہاں روس کا بڑا گانا گایا جاتا تھا وہ پہ ایک دن امران خانہ نے مجھے بڑی حیرت سے کہا کہ وہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو فلان فلان چیزیں دیتے تھے اور ان کے دورے کراتے تھے وہ فلان فلان چیزیں مطلئے اس طرح کی اور جناب مالی مدد بھی دیتے تھے ٹریڈ یونینوں کو تو اور کس لیے کرتے تھے اب امریکہ کے حق میں بہت لوگ وہی امریکہ کے حق میں ہو گا ہے وہ جو کہتے تھے امریکہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور برطانیہ اور یورپ وہی اس کے حق میں ہو گا ہے اور انہوں نے انجیوز بنا لی یہ ایسے اس دڑلے سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان میں سے کئیوں کے پاس گرین کارڈ ہیں یہ جو دانشور ہیں میں نام نہیں لینے چاہتا کہیں تو کہتے ہیں بتا دوں گا نہیں نہیں چھوڑی آرون صاحب ابھی فلمت پر رکھ لیتے ہیں بات یہ ہے امریکہ نے رکوا دیا وہ امریکہ اس کے تھے وہ ایک کوارڈ ہے آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے جاپان ان کے ساتھ ہے وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں ٹھیک ہے نا فلائکشپ پروگرام تو یہی ہے نا اب چین امریکہ کی تو ہمارے تعلقات کی آپ نوئیے تو دیکھیں لیاکتالی خان کو قتل کرا دیا کہ ایران میں ہمارا ساتھ نہیں دیا زیاء اللہ کو قتل کرا دیا اور کیا وہ سکسٹی فائیو کی بار میں ہم ان کے علائی تھے جیسے جنگ شروع ہمارا اسلاح بھی بند سویر پارٹس بھی بند ہم ان کے علائی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ سی بات ہے کیوں یہ اتنے نفرت ہے کیوں کیوں سکسٹیز میں جب پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے دو ملکوں میں ایشیا میں تھا جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا وہ ملک تھا تو امریکی اخبارات میں مضمون چھپ رہے تھے کہ یہ خطرناکہ ہے مسلمان ملک کا اتنا طاقتور ہونا تو اس لیے پھر یہ سکسٹی فائیو کی وار میں کیا سکسٹی فائیو کی وار کبھی تو بندو بس کیا گیا نا نے منشورہ دیا ایوب خان کو کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں وہ ٹھوکو بڑا ایکسپرٹ سمجھا اسی ساملت کو بڑا ایکسپرٹ سمجھا کہ انڈیا حملہ نہیں کرے گا شیخ مجیبر رحمان اور جو جنرل تھا ایک مدوش جنرل تھا تو ملک ٹوٹ گیا تو اس نے امریکیوں نے پوری مدد کی شیخ مجیبر رحمان کے ساتھ آپ تو ساری تفصیلات چپ چکی ہیں تو ہمارا تو کبھی دوست نہیں تھا وہ سیونٹی ون میں ہمارے ساتھ کہا گیا ساتمہ بہری بیڑا ہے آج کل آیا ہے وہ ساتمہ بہری بیڑا جنوبی سمندروں سے چین کے جنوب سے نکل کے یہاں آیا ہوا ہے یہاں سے وہ اٹیک کرنے کے لیے اور ایک اور بھی جہاز اس کے ساتھ آکے بہری بیڑا چھوٹا ہے تقریبا میرا خیال ہے رونلڈ ریگن اس کا نام ہے ریگن وز بیری پاپلر امنگ امریکنز یعنی وہ نکسن وغیرے کا نام زیادہ ریگن وز باپلر بہت تھا تو وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ ایک تو افغانستان میں ہر حال میں ہماری مدد کرو تمہاری مدد کرنے کا مطلب وہ انڈینز آکے بیٹھ جائیں وہاں شمالی اطاعت والے بیٹھ جائیں گندی گالیاں دیتا ہے وہ محب کہنا ہوئے گندی گالیاں وہ گالیاں جو کوئی دنیا کا آدمی دہرہ نہیں چکتا حمدللہ محب مدد کریں تمہاری تمہاری اتنی مدد کی جب روس نے حملہ کیا تو اس وقت ہماری وجہ سے روس ہار گیا روس کیا سے ہار سکتا تھا اور جلال الدین اکانی گروپ جو ہے بھائی ہم جلال الدین جب وہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں تو طاقت وہاں کون رہے گی باقی منظم طاقت وہی رہے گی طالبان ہی اشربہ نہیں کہ تو ڈیڑھ کروڑ میں سے آٹھ لاک بورٹ تھے ڈیڑھ کروڑ میں سے آٹھ لاک بورٹ جی سادوی نے لیا ہوں اس کی مدد کریں اور گالیاں بھی کھائیں یہ جو باقی ہوا ہے ٹیررزم کا جہار ٹاؤن میں اور وہ سبھی میں بھی یہ کالیں جو ٹریس ہوئی ہیں وہ افغانستان سے ہیں یعنی تمہیں اپنے قاتلوں کا ساتھ دو اشرف غنی کی حکومت بچائیں گے ہاں تم بچا لے نا اشرف غنی کی حکومت خود تو تم بھاگ گیا مدد کے لئے اشرف غنی بھی تو واشنگٹن پہنچا ہوا ہے نا عبدالعبداللہ کمرہ نہیں وہ کریں گے اس کے ان کے کنٹریکٹرز ہیں انٹیلیجنس نیٹورک ہیں کوئی پیسے دے دیں گے مگر یہ لڑے گا کون اب یہ امریکہ کا معاملہ حرون صاحب جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر لیتا ہے عمران خان صاحب کو بڑا اچھا ہے اس کی مہربانی نہ کرے ہماری جان چھوٹے بھائی وہ دیکھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو بھول جاؤ اکانی گروہ افغانستان میں ہماری ہر بات ہم ہیں انڈیا کے پارٹنر جو کہتا ہے حجید دے وال کے جس پاکستانی کو چاہیں ہمارا ایسا نٹورکے قتل کر سکتے یہ بھی دیکھو بادلدانشور کہہ رہے ہیں کہ حجید ٹارگٹ نہیں تھا اوہ میں سے ہی تو حجید کو ہی دینا تھا نا حجید وہ اس نے کہا سینٹرل انسے نے بھی انسے گرام نے بھی پاکستان کے اوپے مارکس نے مارکس پلیئر نے پلیئر نے انفیکٹ اس نے فیٹف نے کہ جی وہ جو گروپ ہیں جنے قوام ہوتے دن ٹیررسٹ قرار دیا ہے امریکہ نے قرار دیا امریکہ کی مجیریٹی اور ان کی پرابر تفتیش کریں اور سزائیں بھی دیجائیں اور ان کو سزائیں دلوائیں اور ان کی جو پرسو کریں ان کے کیسز کو مطلب یہ ہے کہ فلان فلان کو لٹکا دا پہلے تو وہ کر دے انڈیا کے حوالے کر دے انڈیا امریکہ کے سیاہت ہمارے تعلق سے دور ہونے کا وقت آگیا ہے میں ایک بہت طبیل عرصہ سے کہہ رہا ہوں اور یہاں ان کے جو کارندے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور بدلہ وہ کچھ اس نے کیا تھا چودری نصار نے چودری نصار کو لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں لیکن چودری نصار حب وطن تو ہے اس نے تو انڈیوز کا گھر شکنجا کسا تھا باقی وہ فون اس لیے نہیں کرتا دیکھیں جب کوئی چیز تائی نہیں ہوتی جب absolutely not کہہ دیا درست یہ تو انہیں اندازہ تھا نا دیکھیں ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ان کے لوگ ہیں جو الانیہ ان کے لیے کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو ہر قیمت پہ بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرو ہر قیمت پہ عمران خان صاحب نے آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے جو وہ جو میسا کے جمہوریت تھا اس کی ستر میں شک یہ تھی without any president افغانستان اور انڈیا سے تعلقات رکھے جائیں گے یعنی جو مرضی ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں اچھا اچھا آپ یہ ٹیریسٹ وہاں سے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے ہمیں معلوم ہے انہیں معلوم نہیں ہے آپ دیکھیں کہ فوراں عمران خان نے وہاں انٹیلیجنس کمیونٹی کی میٹنگ بلائی صرف آئی ہے صحیح نہیں صرف آئی بھی نہیں صرف وہ فضائیہ کی انٹیلیجنس نیوی کی انٹیلیجنس ملیٹری انٹیلیجنس تمام شعبہ تمام بہت ساری ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں تمام کو اکٹھا کیا گیا اکٹھا کیا اس لیے کہ وہ خطرہ ہے بہت وہاں سے ٹیریزم بڑھ سکتا ہے اور وہ چھہیسی فیصد باباڑ مکمل ہو گئی ہے تیزی سے اس کو مکمل کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ اپنے سردی علاقے میں بے شک ان کے لوگ آ جائیں ہم ان کی مدد کریں گے پانی دے دیں گے کھانے کے لیے دیں گے گندم دے دیں گے لیکن یہ کہ انہیں قبول نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ یہاں دیکھیں نا تیس لاکھ مہاجر آلرہی ہیں تو وہاں سے جو ٹیررسٹ رہتا ہے وہ ان کے پاس ٹھہرتا ہے جو ان کے جاننے والے ہیں سارے لوگ دا برے نہیں ہوتے لوگ اچھے چند چند ایک اندر ایسے ناصر ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس ٹھہرتے ہیں تو ان کو ایک اور موقع دیں عمران خان صاحب نے بڑا سخت انٹرویو دیا انہوں نے نیو یورک ٹائمز کو اور انہیں واضح کیا عارون صاحب کہ ایک تو اپسولوٹی ناٹ پہ ابھی تک کائم ہے دوسری یہ بات ہے کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے افغانستان کے حوالے سے ہماری فوجیں کوئی کارروائی نہیں کریں گی نہیں کیسے کر سکتے ہیں یعنی جو گندی گالیاں دے رہے ہیں برے سے برا الزام لگا رہے ہیں ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں ان کی مدد کریں باجوا صاحب کا دورہ وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے جرمنی میں کیا کر رہے ہیں نہیں وہ باجوا صاحب دیکھیں نا یہ پاکستانی فوج کی یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے میں تو دس سال سے یہ بات لے کر رہا ہوں کہ فوج کے اندر بہت شید نیچے تک ریاکشن ہے